السلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب لوگ آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے بیلکم ٹو ما یوٹیوب چینل اور آج جو ہے وہ میں صبح چار بجے کی اٹھے وی ہوں اور اب بھی جو ہے وہ چھ بجے نہیں چھے نہیں بجے چھ بجے تو میرے ہسپرنٹ جاتے پونے ساتھ ہو چکے یعنی کہ سکس فٹی فائی ہو چکے اور میرے ہسپرنٹ جب وہ کام پہ جا چکے اور میں جو ہوں ابھی تھوڑا سا روم سیٹ کر رہی تھی اس کے بعد میں سوچ رہوں گی آپ نے پوچھا ہی نہیں مجھے کہ چار بجے اٹھنے کی وجہ کیا تھی وجہ یہ تھی کہ ہم نے آج روزہ رکھا ہے میں نے نانا ابو نے اور میری جو آپی ہیں سسٹر ہے انہوں نے ہم تینوں نے روزہ رکھا ہے اور جو ہے نانا ابو کی وجہ سے پھر مجھے تھوڑا جلدی اٹھنا پڑتا ہے ویسے تو جو فجر کی ازان ہے وہ ساڑھے پانچ بجے ہوتی ہے تو اگر آپ پانچ بجے بھی اٹھ کے روزہ رکھتے ہو تو آپ ایزی لی جو ہے وہ اپنا روزہ پورا کر سکتے ہو لیکن نانا ابو نے کیونکہ ازان دینی ہوتی مسجد میں چاہتے تو ان کو پانچ بجے ہمیں فارق کرنا ہوتے ہیں اور وہ گھر سے پھر جلے جاتے ہیں کیونکہ ان کے ایک تو نظر نہیں آتا تو ان کا ہر کام تھوڑا آرام رام سے ہوتا ہے دوسرا یہ ہے کہ ان کو تھوڑا نا وہ ہمیشہ سے اس راٹنگ سے یہ ان کا یہ عادت ہے کہ وہ ہر کام میں تھوڑنے جلدی کرتے ہیں کہ میں جلدی جلدی ہر چیز چاہیے تو پھر ان کے لئے چار بجے کی میں اٹھی بھی ہوں ان کو ناشتہ بنا کے دیا تھا سہری بنا کے دی سہری انہوں نے کی اور وہ سہری کر کے چلے گئے مسجد میں پھر میں نے خود سہری کی ہزبن کو بھیجا تیار شیار کیا کپڑے وغیرہ پرس کیے پانی گرم کر کے دیا وہ نہا کر گئے اب میں سوچ رہی تھی کہ وہ جیسی چلے گئے ہیں تو ایسے تو سارا کچھ ہو گئے بس نانی کا ناشتہ رہ گیا باقی ہم نے تو ناشتہ کر کر لیا تو مظلوب ظاہر سی بات ہے روزے رکھے ہیں تو پھر ناشتہ ہو گیا ہمارا تو آج میں بیٹھ گئی ہوں تھک گئی ہوں سو جی جناب فائنلی میں نے نہاد ہو لیا ہے اور اب میری نیت ایسی ہوڑی ہے کہ اب مجھے نیت آئی نہیں رہی سو آج میں نے ہاتھوں پہ بھی مرچنریزیشن کیا ہے فیس پر بھی کیا ہے سکرب بھی لگا لیا ہے ماسک بھی نہیں ماسک بھی آج میں نے لگایا سکرب ملکن ہنی کا یوز کیا ہے آج اور فیس واش ایسیوار گلو ایسنشلز کا ہی یوز کیا ہے یہ مجھو بہت بیسٹ لگتا ہے اگر آپ لوگ فیس واش نہیں افورد کر سکتے آپ لوگ اس کا سوپ جو ہے وہ لے لے ہو بھی ایسی ہی کام کرتا ہے بچ آئی ویل پرفیر فیس واش بکرس ٹرائیول فرنڈلی بھی ہوتا ہے سو جو ہے وہاں ٹرائیول کرتے ہوئے تھوڑا مشکل ہوتا ہے گلہ ہو جائے تو فیس واش جو ہے وہ بیسٹ ہوتا ہے سو میں فیس واش لے چکی ہوں اور اس کے علاوہ جو میں نے نہاد ہو لیا ہے بلکل پرفیکٹ ہو چکی ہوں اب میری نیند جو ہے وہ پتہ نہیں رہا جائے گئی ہے سو سوچ رہی مہندی لگا دوں مہتنے کی وجہ مرد دل کر رہا ہے سو میں جسر مہندی چیندی لگاتی ہوں اور تیار ہوتی ہوں تھرہ سا اور میں نے یوز کی ہے ون کلر کی یہ لیپ پینسل لیپ لائنر ان شیڈ پنک روز پنک شاید ہے اس کا شیڈ جی اس کا شیڈ ہے جی روز پنک اور بڑا ہی مزید تار سا شیڈ آئی ہے یہ میں نے لپس پہ لگائی اور اس کے بعد پر تینٹ جو ہے وہ یہ والا لگایا ہے مطلب یہ نا بلکل لائٹ سا کلر دیتی ہے تو میں تھوڑا زیادہ تینٹ کے لیے یہ لیپ پینسل یہ دو چیزیں یوز کر کے یہ میں نارمل روٹین میں بھی یوز کرتی ہوں ساپی مویشترائیزر میں نے جوارجنی کا یوز کیا یہ نہیں ختم ہوتا سال پورا لگ جاتا آپ کا اور بس جی میرا میک اپ دن ہو گیا ہے میں بلکل ریڈی ہو گئی یہ میں نے درسنگ کی لائٹ ہوں گی اپنا موکھڑا دیکھنے کے لیے تو اور آج شاید میرے ماسک دوسرے بھی آ جائیں تو میں آپ لوگوں کو ضرور دکھاؤں گی اگر آ گئے تو جو کہ میں نے ہربل ماسک مگوائے ہیں وہ کون سے ہے کیا کیسے ہیں اگر آگے آج طاپلہ کو دکھا دوں گی آئی ہوپ آج آ جائیں گے آئی تینک کیونکہ مجھے کل میسج آیا تھا کوریئر والے کا بات اس تفہہ دراز والوں نے بہت لیڈیلیوری کیا آئی رونڈ نو آئی بات بہت زدہ لیڈ بہت ہی زیادہ کوئی اندر اب سولہ دن ہو چکے ہیں میرے آرڈر کو ابھی تک مجھے رسیف نہیں ہوا سو چی جناب یہاں پر برش کرنے پول گئی تھی اور میں نے برش کیا ہی نہیں ہے چلے چا کوئی بات نہیں ہے دن میں سے ہو بھی جاتا ہے تو it's all right اب روزہ رکھ لیا ہے اب تو میں نہیں کروں گی برش سو اتتی ہی گھڑی رہنے میں نے میں آپ کو باہر سے موسم دکھا لوں آج اور سوہ سب انہا لیا میں نے آج بہر پانے کر کے چلے فر اب میں آپ کو باہر لے کر جاتی ہوں اور پہر کا موسم دکھا تھی سو چی جناب پہر کا موسم دھوپ نکل رہی آج اور سوپر ٹھائم تھوڑی سی دھوند آج ہو گئی تھی بٹ اب بہتر ہے سو ابھی بس میں آپ لوگ کو باہر کا موسم میں دکھانے کے لیے آئی تھی اور کل جو ہے وہ یہاں پر آگ لگی ہے وہ اگر میں چھت پر گئی تو پھر میں آپ لوگ کو دکھاؤں گی اس طرف جو پلاٹ آتا ہے ہمارے اس میں آگ لگی تھی باقی جی یہ موسم ہے آج کا عربی میں اندر جا رہی ہوں ایک یہ جو کتروں والی آتی ہیں مجھے ان کی بہت بری عادت لگتی ہے جب آپ کسی کو کتریں نہیں پلا رہی تو یہ جو دروازے کا حشر کرنا یہ ضروری ہوتا ہے تو میری معذرت سے میں سب کو جو ہے وہ اپیل کرتی ہوں کہ اگر آپ کسی کے گھر کتریں نہیں پلا رہے تو پلیز یہ کام مت کیا کریں ہاں ہمارے گھر کوئی بھی نہیں ہوتا کترے پل آنے والا بچہ کوئی بھی نہیں ہے لیکن انہوں نے یہ چیز ضرور منشن کرنی ہوتی ہے دروازوں پر اس سے کیا ملتا ہے ایڈونٹ ریلی نہ نہ اس کی کوئی سینس بن رہی ہے مطلب کہ کوئی اگر آفیسر آ جاتا ہے پتہ نہیں آئے گا کوئی نہیں اس چیز کے لئے کوئی چیک کرنے کے لئے کوئی اس چیز کا ہے انہوں نے مجھے پوچھا کہ آپ کے گھر میں کوئی فادر مدر کوئی بھڑا بزرگ ہے میں نے کہا نہیں سو دن انہوں نے یہ zero out of zero mention کر کیا what does this means کوئی نہیں سمجھ رہا تھا کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں بٹ چلیں پلیز بٹ اس طرح کے کام کرنا کوئی ضروری کام نہیں ہوتا اس کے بغیر بھی چل جاتا ہے ٹھیک ہے جن کے گھروں میں آپ کر رہے ہیں آپ ان کے بچوں کے ناخنوں کے اس طرح نشان لگتے ہیں میں اس طرح سے درواز کو خراب کرنے سے ڈونڈ نو گیاں ملتا ہے پل ابھی میں آتا اندر آگئی میرے روم کی لائٹ چل رہی ہے باقی سارے گھر والے سوئے ہوتے ہیں اس ٹائم اور سب کا آج روزہ ہی ہے تقریبا نانی کا نہیں ہے اور بھائشفاق کا نہیں ہے اس ٹائم جو گھر میں لوگ موجود ہیں جن کا روزہ نہیں ہے یہ دو ہی ہے میرے ہزبنٹ ویسے کام پر چل گئے ہیں ویسے ان کا بھی روزہ نہیں ہے میرا نانا اببو کا اور آپی کا روزہ ہے ابھی میں جو ہوں وہ پڑھنے لگی ہوں تھوڑا سا قرآن پڑھ پڑھتی ہوں تسبیح کرتی ہوں انتہین آپ لوگ اسے شاید سو جاؤں ہوں پھر میں اس کے بعد پھر ملوں تو وہ دیکھتی ہوں سو جی جناب میں جو ہونا وہ لیٹنے لگی تھی برپن لیٹی میں نے کہا جو لوگ کچھ پڑھ لیتے ہیں تھوڑا سا تو ابھی میں نے یہاں پہ اپنا قرآن پاک نکالا ہے یہ میرے مامو کا قرآن پاک ہے جب مامو پڑھتے ہوتے تھے اب تو مامو کی قرآن ڈیتھ ہو گئی ہے لیکن جب مامو تھے تو وہ اس میں پڑھتے ہوتے تھے یہ ان کا قرآن پاک ہے تو ہم بھی پڑھ لیتے ہیں اس میں اور میں سارے پڑھتی ہوں کہ ایک بار اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ میں یہ ساری تسبیحیں کٹھی کر کے اس لئے رکھ لیتی ہوں کہ میں ایک ایک دفعہ سب کو پڑھ لیتی ہوں تاکہ کوئی بھی رہ نہ جائے سب پہ پڑھ لیتی ہوں تو ایک بار اس پہ کر لی ایک بار اس پہ اس پہ ساری ہو جاتی ہیں میرے روم میں جتنی بھی تسبیحیں پھر میں ساری کے ساری جو ہے وہ پڑھ لیتی ہوں اور سو جی جناب ابھی میں اٹھ گئی ہوں ابھی دو بچے ہیں اور ابھی میں زہر کی نماز پڑھوں گی اور الحمدللہ روزہ بہت اچھا جا رہا ہے کوئی نہیں روزہ لگ رہا پہلے بھی کبھی نہیں ایسے ہوا مجھے سپیشلی بھوکتا تھا لگتی ہوں ایسا کبھی بھی نہیں ہوا میرے روزہ تو ابھی روزہ تو اچھا جا رہا ہے لیکن میں نے پتہ نہیں کیا ہوگیا شالڈرز اور نیک میں اتنی سادہ درتا ہے نا میں پتہ نہیں سکتی اور ابھی میں سو کے اٹھ گئی ہوں جی جناب نماز میں نے پڑھ لی ہے میں چھت پہ آگئی تھی اور تھنڈ نیچے نہیں تھی لگ رہی پٹ میں ویسی آگئی چھت پہ میں نے کہا چھت پہ جا کے نماز پڑھ لیتی ہوں اور ابھی جو ہے میں نے نماز پڑھ لی زہر کی اور نانا پوچھے تھے نفل وغیرہ کا تو وہی میں نے بتا دیا ایک دفعہ دوبارہ سے ان کو روپیٹ کروا دیا اس کے علاوہ جی جناب موسم صحیح ہے بہت کڑک پلی دھوپ نہیں ہے بٹھان دھوپ ہے اوپر اور صحیح ہے موسم اور روزہ بہت اچھا جا رہا ہے بہت مزہ آ رہا ہے کوئی روزہ نہیں لگ رہا تو گھڑ ہو گیا جی گھڑ ہو گیا گھڑ ہو گیا اوی گھڑ ہو گیا جی جناب یہاں پر ٹائم پاس کرنے کے لیے میں نے مہندی لگانے کا سوچ ہے مجھ مہندی بہت پسند ہے لگانا اور دیستی جگار کرنا میری ہمیشہ کی طرح عادت ہے اس کو میں نے آگے سے میں نے مہندی نکل لی تھی رہی تو میں ہمیشہ بتا کیا کرتی ہوں کہ جس مہندی کا مو آگے سے اچھا ہو میں ہمیشہ خالی رکھ لے دیوں اتنی میں نے مہندی آگے سے کاٹ دی ہے اور اب یہ اس طرح کا مو بن گیا اس کا کچھ سباہر کوئی آ گیا تھا ہمیں وہاں چلے گی آنٹی تھی ہماری مسائی تھی وہ آئی تھی اور ترکام تھا ان کو تمہیں یہ بہت ہے کہ میں مہندی لگانے لگی ہوں تو جو چیز میرے پاس پڑی رہے وہ اب بچتی نہیں ہے میرے ہاتھ اسے اس کو میں نے آگے سے کٹا اس کا نیب آگے سے اب اس کا نیب کچھ اس طرح سے موٹا ہو گیا اب ظاہر سی بات ہے یہ تو مہندی لگائے گا نہیں اچھی تو میرے پاس جس کا مو اچھا ہوتا ہے میں وہ رکھ لیتی ہوں ٹھیک ہے نا یہ دیکھیں اب اس کا مو بڑا اچھا تھا آگے سے بھاریک سا اس کو میں نے رکھ لیا خالی کو اب میں نے اس کو پیچھے سے کٹا یہاں سے مہندی اس کے اندر ڈالی اور اب میں اس سے وہ مہندی لگانے لگی بہت اچھی باریک مہندی نکلتی ہے اس سے بڑا مست لگاتی ہے تو ابھی میں نے جو ہے وہ مہندی کا جو ڈیزائن ہے وہ ہے جی یہ والا نظر آگے ہیں میں سکرین پر لگا دوں گی تصویر ٹھیک ہے جی یہ والا ہے اور جو ہے نا بڑا مزیدار سا ہے مجھے آج کل اس طرح کی مہندی کا بڑا شوق جڑا ہوئے اور میں نے کہا کہ جلے میں لگاتی ہوں اور ابھی جو ہے نا پھر میں لگاتی ہوں اور پھر آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں جی جناب مہندی لگ چکی ہے میری اور یہ دیکھیں جی جناب یہ والا پارٹ مجھے تھوڑا سا جانب پسند نہیں آرہا براحل پھر بھی اچھی لگی ہے اور اگر اس سے کمپیر کیا جائے تو صحیح ہے بس ٹھیک ہے تو جی جناب ابھی بس یہ دھولوں گی میں جا کے کیونکہ اتنا کلر نہیں چڑھانا مجھے بس صحیح ہے جتنا آگیا کیونکہ تو بس ٹھیک ہے جی میں واش کروں گی پھر نماز کا ٹائم میں ہوگی ویسے بھی اثر کی پھر نماز بیٹھتے ہیں اور پھر جائے نیکسٹ دیکھتے ہیں کیا کرنا سو جی جناب مہندی دپکری ہے میری اور کلر اسے ہی آگیا اور ابھی جائے نا میں اپنے کو یہ لکھانے لگی تھی میرے فیس واش کا ڈکان جائے وہ ٹوٹ گیا یہ اس کے اوپر ہی لگا رہا گیا اور وہ جو ہے وہ نکل گیا تو اب میں اس کو سوچ رہی تھی کہ چھوڑنا ہو تو کیسے جوڑے پھر میں نے اس کو سیدھا کھڑا کیا تھا کیونکہ اگر میں اس طرح سے الٹا کروں تو یہ نکل جائے گا یہاں سے باہر تو میں نے اس کو جولنا بھی ہے میں نے ماز پڑھوں گی پہلے اثر کی اور پھر اس کو دیکھتے ہیں کیا کرنا تو میں نے ماز پڑھوں انٹین جو ہے میں نے اس کو جولنے کی کوشش کرتی ہوں دیزائن سیٹسفائیڈ نہیں ہوئی میں بلکل بھی نہیں بلکل بھی سیٹسفائیڈ نہیں ہوں میں اس دیزائن سے تو چلا فیر کچھ نہیں ہوتا ابھی میں نماز پڑھوں ابھی چاہے ٹائم ہو گیا میں نے افتاری میں پہل لیا ہے افتاری میں کوئی خاص چیز نہیں کھائی میں نے روٹی کھائی ہے میں نے اپنی سسٹر کے لیے بنا رہی ہوں اور اپنی سسٹر کے لیے بنا رہی ہوں اور جی جناب آپ بتائیں کیسے ہیں اور چاہے آپ کو بسند ہے یعنی پہلے مجمل کو بھی بسند اب میں اس کے بغیر نہیں رکھواری چلے جی میں چاہے بنا کی پیکتی ہوں اور پھر چوہے دیکھتے ہیں نیکس میں نے کیا کرنا ہے جناب چاہے آگی اب چاہے اس کو پیتے ہیں انجوائے کرتے ہیں چاہے کو گرم گرم اور ایک اپنی سسٹر کے لیے اور ایک میں نے خود لیے جناب ابھی میں نے واک کر لیے آج میں نے واک اپنے روم میں ہی کی ہے ابھی میں آرام سسٹر کے لیے بہت رہی ہوں میرے اسپرن یہاں پر سوئے ہوئے ہیں جس سوئے ہوئے ہیں میرے اسپرن اور ان کو فیور ہے تو آج ہم باہر نہیں گئے واک کے لیے میں نے انہوں نے بولا تھا ہم چھت پر چلے جاتے ہیں تو انہوں نے پہا کے تو بٹ ان کو فیور تھا تو پھر اس لیے ہم جو ٹھنڈ لگ رہی ہے تو پھر میں نے انہوں نے فورس نہیں کیا میں نے اپنے روم میں واک کر لی تھی ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر ادھر دس منٹ میں نے واک کیا بسے نارملی میں ہاف آر کرتی ہوں بٹ آج میں نے دس منٹ ہی کر لیے واک اور کبھی کبھی سوکی کچھ نہیں ہوتا میں نے اس کے نہیں کیا اور ابھی میں پانی پینے لگی ہوں آپ کو پانی پینے چاہیے اور پانی بیسے بھی انٹیک جو ہے وہ تھوڑی زیادہ رکھنی چاہیے ہمیں کیونکہ پانی جو ہے بہت امپارٹنٹ ہوتا ہے ابھی میں جس پانی پیلوں اور یہ میرا جو فیس واش ہے اس کا ڈککن ہے فیس واش کا ڈککن جو ہے وہ ٹوٹ گیا ہے یہ دکھیں آپ میں نے فیس واش کو بیسی رکھاو ہے اور اور ڈککن جو ہے اس کا یہ بڑھا ہوئے وینٹی پہ ابھی میں اس کا صبح جو ہوں وہ صحیح سے جوڑ ہوں گئی ابھی میں پلحال تو جو ہے نا اپنے روم میں بیٹھی ہوئی ہو اور مہتی جو ہے وہ کبھی مجھے اچھی لگنے لگ جاتی ہے کبھی مجھے بری لگنے لگ جاتی ہے یہ ڈیزائن نہیں مجھ سے بنا صحیح برحال باقی جو ہے وہ سارا صحیح ہے اور تھوڑا سا فنگرز میں مجھے شو آیا تھوڑا سا جو یہ تیز ہے نا یہ والی صحیح نہیں بنی مجھ سے باقی جن کوئی نہیں پریکٹس کر کے ہی بندے کو پتا لگتا ہے یہ میرے ہسپنڈ کا ایک موبائل اس کو میں چارج پر لکھانے لگی تھی یہ بیسیکلی پہلے میرے مامو کا ہوتا تھا جن کی ریت ہو گئی ہے ان کا تھا یہ اور اب یہ میرے ہسپنڈ کے پاس ہوتا ہے تو جن کوئی بات نہیں بس چیزیں دیکھیں رہ جاتی ہیں ہر انسان کی انسان جو ہے وہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں یہ میرے مامو کا مبال تھا اب یہ میرے ہسپنڈ کے پاس ہے اس کی سکرین دیکھیں ٹوٹی بھی ہے تھوڑی سی ٹچ نہیں ہے سکرین اوپر والی یہ جو پروٹیکٹر ہوتا ہے وہ یہ دیکھیں یہ آیاں سے ٹوٹا تھا جب مامو کی پاس ہوتا تھا تب کی بات ہے تب یہ یہ سکرین پر کچھ لگا ہوئا ہے تب یہ یہاں سے ٹوٹا تھا اور ابھی تک ہی ہے ایسی ٹیسی چیز پڑھی ہوئی ہم نے کچھ بھی چینج نہیں کیا اس کا بلکل ویسے ہی ہے پہلے یہ میرے پاس تھا پھر میں نے اپنے اسپنڈ کو دے دیا اور ان کا والا جو ہے وہ میں نے لے لیا کیونکہ تھوڑا اس کا کیمرے کا ریزلٹ کم تھا تو مجھے بلوگ بنانا ہوتا ہے تو آئی فون تو نہیں ہمارے پاس بٹ ہاں جو ہے وہ ہے تو چلے خیر بھی میں اس ویلوگ کو بھی ہی پینڈ کرتی ہوں ای ہوپ آپ لوگ پسند آیا ہوگا ویلوگ پسند آیا ہو تو میک شئر لائک سبسکرائب اور شیئر دو ویڈیو آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں بتائے گا ویلوگ کیسا لگا ہے تو میں اس ویلوگ بھی ہی پینڈ کرتی ہوں اور میری وینیٹی یہاں سے بات خوبصورت دکھ رہی ہے مجھے ایسا لگ رہا ہے چلے چلے ہمیں اس ویلوگ میں بھی بند کرتی ہوں اور آپ تو خود سے ملیں گے کل کی ویلوگ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی